بیتے بدوار کو دیوانی پریسر میں گینگسٹر کو بھکا کر لی جانے کے معاملے کے بعد پولیس کو ایک بار پھر سوالوں کے گھیرے میں لاکر خڑا کر دیا ہے پولیس کی عویرکشہ سے ملزم کا فرار ہونا اور نیالے پریسر میں پولیس کے سرکشہ انتظاموں کی کلائی کھول کر رکھ دی ہے اس گھٹنا کرم کے بعد ادیوکتاؤں نے پولیس پریشاسن پر سوال کھڑے کرتے ہوئے صاف کہا کہ پولیس ہی سرکشت نہیں ہے تو عام جنوانہ سرکشت کیسے رہ پائے گا پولیس والے کو عملہ کر کے اس کو چھڑا کے لے گئے تو یہ اس پشت ہے کہ سرکشہ میں چھوک ہے دیوانی کی سرکشہ بیوستہ صحیح نہیں ہے دیوانی میں سرکشہ بیوستہ صحیح کرائی جائے مہیا کرائی جائے اور اسی طریقے سے کہ یہ ملو یہ کہ پولیس کی کسٹڈی میں سمجھے جب کوئی باردادت ہوتی ہے اس کے بعد میں جب دیکھنا کو ملتا ہے کہ پولیس کی سرکشہ بڑھا دی جاتی ہے اور اس کے بعد میں دیرے دیرے کر کے پھر پتہ لگتا ہے کہ گیٹوں سے اور بلکل ندارت ہو جاتے پولیس والے کوئی سرکشہ نہیں ہے کوئی چیکنگ نہیں ہے جو کل گٹنا ہوئی ہے وہ پولیس کی لاپروائی کا نتیجہ ہے میں آپ کو ایک چیز بتا ہو جانا چاہتا ہوں کہ پولیس سبت جو ہے اس کا جو کرتب ہے حقیقت میں اگر پولیس اس کرتب کے انسار کار کرتی رہے تو دیوانی پر سے چھوڑیے کہیں بھی کانون بیوستہ بگڑ نہیں سکتی ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی گھٹنا ہوتی ہے تب ہی پولیس کو سرکشہ یاد آتی ہے اس سے پہلے وہ گھوڑ لاپروائی کرتی ہے جیسا کہ کل کی گھٹنا ہوئی ہے دیوانی پرسر میں سرکشہ کے لیے باروں نے ادبکتاؤں نے کئی بار لگ لگ کر دیا ہے کہ دیوانی پرسر ایسا سمیدنسیل علاقہ ہے جہاں پہ سرکشہ ہر 24 گھنٹے مستہ دونی چاہیے موسیقی